ہمارے پروگرم دوستوں کے ملاقات کروانے جا رہے ہیں اور یقیناً اس موقع پر آپ دوستوں کے لئے لائنز اوپن ہوا کرتے ہیں اپنے پروگرم میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو اپنے گونہ گون مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور صرف فائدے کے لئے جو ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہوا کرتا ہے ہم ایک فیملی ہیں نہ صرف ڈی ایم ڈیجیٹل پوری ایک فیملی ہیں تمام ایک فیملی کے حیثیت لفتے ہیں all over the world in 168 countries سو ان دوستوں کے لئے ان احباب کے لئے اور بہت سے سپارش اور بہت سے ڈیمانڈ پر ہم حکیم صاحب کو اپنے پروگرم میں انوائٹ کرتے ہیں آلٹرنیٹ فائدے کو سو تھوڑا سا تعرف ان کا بتاتے چلیں کہ ممبر آف بریٹش ہربل میڈیسن ایسوسییشن اور اس کے علاوہ جنرل سیکیرٹری ہیں ایسٹرن میڈیسن پریکٹیشنرز ایسٹرن میڈیسن تیب پریکٹیشنرز ایسوسییشن کے جنرل سیکیرٹری ہیں اور اس کے علاوہ مولیج ہیں 23 سال سے پریکٹیس کر رہے ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ہیں اور ہربل میڈیسن میں ایک عالی مقام رکھتے ہیں سو ریمیڈیز ہمیں آج پہنچائیں گے ان کو اپنے پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب حکیم مصرانہ صاحب السلام علیکم حکیم صاحب بس کو ایسے میں نے جنرلی پوچھ لیا تھا لاسٹ ٹائم پوچھتا ہے ٹھیک ہے پھر مجھے خود ہی شروعنگی ہو کہ آپ کے پاس دو سارا سامان موجود اللہ کی شکر ہے اسلام علیکم ناظرین ہمارے چیبیوز ہیں ان کے خلق میں we wish you a very happy and prosperous new year and a very merry christmas اور آج کا جو پروگرم ہے انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین کو پھرا ہٹ کے ایک موضوع رکھیں تو ان کے بتائیں آپ کے پاس آتے ہیں مریض پر آتے ہیں کیا میڈیسن مگر اتنی زیادہ expensive نہیں ہوا کرتے ہیں کیا سسرہ ہوا گئے تو جیسے ایک ڈاکٹر صاحب تو بیمار ہو گئے ایک دفعہ سے مجھے جو خیاد آگئے بیمار ہو گئے تو کہنے لگے جو ابھی کسی ڈاکٹر کو بلا لو انہوں نے کہا جناب آپ خود ڈاکٹر ہیں آپ خود علاج کیجئے کہا نا نا مجھے نہ بلانا بلکل کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جو عام آدمی ہیں بچارہ اس کے لئے affordability ہونی چاہیے کیونکہ جو well off ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ دیا ہے جو بزنسمن ہیں جو بڑے financially stable لوگ ہیں وہ تو آتے ہی ہیں ان کے لئے financially اتنا مسئلہ نہیں ہو جو بچارہ ٹیکسی ڈرائیور ہے جو ویٹر ہے جو محنت کر رہے ہیں بیسیک روزگار ہے اس کی تو اس کی کیا کہتے ہیں اگر آپ زیادہ look after کریں تو وہ بہتر ہے تو ہمارا بہت simple system ہے جو medicines ہیں جو herbivore remedies ہوتی ہیں ہماری جو products ہوتے ہیں تمام جو ہیں prices مریض کے سامنے ہوتی ہے تو average price دس سے پندرہ پانڈ پر ویک بیس پانڈ پر ویک maximum اتنا expensive نہیں ہے reasonable ہے reasonable ہے اور خوشش یہی کی جاتی ہے کہ آماد بھی بچار جو afford کر سکے الحمدللہ اتنے کبھی مسئلہ نہیں ہو اور اس چیز میں بہت خوشش رہا تھے اور یہی ہے کہ بلکہ ہماری یہاں پہ ایک trend بھی ہے کہ آپ صحت کے لیے ذرا خرچ کرتے ہوئے انسان جو تھوڑا سے ججبت ہیں ویسے آپ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں ویسے آپ اپنی گاڑی کے اوپر اگر پندرہ سو پاؤنڈ یا دو ہزار پاؤنڈ آپ کی گاڑی پر لگنا ہے وہ لگا سکتے ہیں جیسے لگا سکتے ہیں جو بالکل یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک سر ذکر بھی کیا ہے یہاں پہ کہ ہمارے پاس جب لوگ ہم نے کافی اس میں ریسرچ کی ہے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو ایبریج جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں اس سے سکس منت سے لے کے دو سال تک وہ بیماری ہوتی ہے وہ پرابم ہوتی ہے اچھا یعنی کہ وہ سکس منت سے دو سال تک وہ تکلیف جو پال رہا ہے پرلانگ کرتا جائے رہا ہے پرلانگ کر رہا ہے ہاں تو وہ لازٹ سٹیج تکلیباً ہوتی ہے جب مریض جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے پھر اس میں جو ہے کافی مشکل کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ اس کی کسٹ بھی کم ہو کہہ کہتے ہیں پرہیز بھی نہ ہو دوائے بھی فوراں کام کرے آرام بھی فوراں نہ آئے تو یہ کہ اس میں کافی difficult کرائیٹیریہ ہوتا ہے جسے ہم نے میٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تین یا جار رفتے کی دوائے دیتے ہیں یہ لیکن مہینوں کے ساتھ سے دوائے دی اور جب مریض کو فرق پڑے گا تو مریض بس واپس آئے گا تو ہم اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو خود پرہ سالز آن در لائن to make sure کہ مریض عمدللہ سے شفاہ ہو سے بہتری ہو تو یہ ہمارا سسٹم ہے بہت خوبصوری بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ ڈیسیز وہ کورنری شکل اکتیار کر جائے پہچیدہ شکل اکتیار کر جائے تو اب اس کو پہلے سے کنٹرول کریں اسٹیچن ٹائم سیف نائن بلکل صحیح ہے اور یہ کہ بروقت علاج کرانے کے بے شمار فائد ہیں لیکن لوگ باوجود اس کے ہزاروں مرتبہ ہم کہتے ہیں لیکن لوگ لاؤس سٹیج پہ they leave it very late تو بیانے سے تو پھر اس میں نہ صرف وہ جو انیشل تکلیف ہے وہ اپنے جگہ پہ ہوتی ہے لیکن جو باقی امراض ہیں باقی کیفیات ہیں باقی سمٹمز ہیں پھر آپ کے جو وہ پرائیمری سمٹم سیکریٹری سمٹم وہ سارا ایک کہا کہتے ہیں گتھی بن جاتے جسے ہاں تو اسے پہ سلجانا پڑتا ہے پھر کئی بار ہوتا ہے کہ جو actual condition ہے جس کے لئے مریض آیا ہے اس کا آپ علاج نہیں کر سکتے اس سے پہلے جو چیزیں انہیں آپ نے کریٹ کرنا ہے تو پھر وقت لگتا ہے time لگتا ہے cost زیادہ ہو سکتے ہیں بروقت علاج کروئے اور یہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ جنرلی آپ تک جو remedies جو ہیں وہ پہنچائے جا سکیں کچھ اس میں گریوی ریمیڈیز بھی پروگرام میں ڈسکس رہیں گے lines آپ کے لئے open ہیں آپ تشریف لاسکیں گے عقیم صاحب آج کا موضوع کیا ہے آج کا جو موضوع ہے صاحب چند دن قبل دو ہفتے پہلے میں اخبار بڑھ رہا تھا تو لکھا تھا کہ جی سردی کی سردی کا موسم جو ہے اس کی آمد آمد ہے اور سویٹرز بارہ لوگ خرید رہے ہیں گرم کپڑے خرید رہے ہیں اور جو ڈرائی فروٹ ہے اس کی مانگ بڑھ گئی ہے مانگ بڑھنے کے ساتھ جو بیچنے والے ہیں وہ مو مانگے دام جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اس سے سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر سردیوں میں جو ہے لوگ ڈرائی فروٹ کھانا کیوں ضروری سمجھتے ہیں کیوں مناسب سمجھتے ہیں تو اسی چیز کو جو ہے اسی سوال کو مندر نظر اکتے جو آج کے پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے اور اور اس پروگرام میں ہم جو مقصیات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ناظرین کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کیونکہ فائد کیا ہے موقع استعمال کیا ہے اور ان کی جو افادیت ہے ہمارے لئے مخصف جو مقصیات ہیں یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں تو ناظرین اگر آپ بھی پروگرام احساس لینا چاہتے ہیں آپ ضرور کال کریں اور پروگرام میں شامل ہو جائیں اور یہ یقینہ ایک انوکھا پروگرام جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نورمل چیزیں جیسے کرین ٹی تھی ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا اور ایک امبرینہ ٹونک وہ تھا اس سے پہلے اس کے اوپر کبھی ڈسکسن نہیں ہوئی اور بھی افتلف چیزیں جلتا ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ امراض جو ہے علاج مالجہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم اکثر یہ بھی بات کہتے ہیں کہ غزہ فرحیز بہت ضروری ہے خاص کر غزہ غزہ کے بارے میں معلومات رکھنا ہماری کمیونٹی میں ابھی بھی اس چیز کا بکتان ہے تو اگر ہم غزہ کے بارے میں بہتر معلومات رکھیں گے بہتر استعمال کریں گے جیسے دو ویک پہلے ہم نے گریلو علاج کے بارے میں پروگرام کیا تھا بہت لوگ مصطفیت ہوئے بہت ساری کالز آئیں میرا ہنڈر پرسنٹ بلیف ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں معلومات پر ہم کریں تو اسی میں برکت ہے اسی میں ہی فائدہ ہے تو الگ شکر ہے کہ میں دالوٹی سے چلتی ہے تو اس کا پرابلم نہیں اس چیز کا اور بہت آسن چلتا ہے اگر آپ دوسروں کا فائدہ سوچیں آلہم آٹومیٹکلی کمز راونٹ ہوئی والی بات بلکی نمیت ہوتے ہیں حقیم صاحب کہتے ہیں کہ جو مغزیات ہوتے ہیں جو سوی سے پہلے آپ نے بات کی اس میں فیٹس کی تعداد زیادہ ہوتی اس کا اس کا متعلق آپ کیا کہیں تقریباً دس سے پندرہ سال پہلے تک میں کہوں گا کہ جو مغزیات ہیں ان کے بارے میں کافی غلط فہمیات تھیں غلط فہمیات پائی جاتی تھیں ان کی جو یہ فاجت ہے ہم اگر حکمت کی بات کرتے ہیں جو تو اس میں ہے کہ مختف جو مغزیات ہیں ان کی افاظیت ان کا مزاج زیادت تر جو مغزیات ہیں مزاجن یہ تر گرم ہوتے ہیں باڈی میں سیکریشن پیدا کرتے ہیں ساتھ ساتھ خوشکوار جو حرارت پیدا کرتے ہیں تو طبیعی نظریہ سے تو ہمیں معلوم ہیں کہ کون سے مغزیات کیا کرتے ہیں اگر ہم جو مورن میریسنز ہیں یا مورنیسٹک ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی تھا کہ یہی جو فیٹ کے قویسچن ہے کہ ان میں تو بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فیٹ جو وہ نقصاندے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں جو یہ دس پندر سال سے کہہ کہتے ہیں جو کام ہوا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مغزیات ہیں یہ ان میں جو جو فیٹ پائے جاتا ہے جو جب بھی پائے جاتی اسے پالی انسیچریٹی فیٹ کہتے ہیں ہمارے لئے جو نقصاندے فیٹ ہوتا ہے وہ سیچریٹی فیٹ ہوتا ہے یعنی جیسے گھی مکن بغیرہ اس ٹائپی چیزیں ہیں بٹر بغیرہ اس ٹی آپ جاتے ہیں یہ سیچریٹی فیٹ ہوتا ہے یہ نقصاندے ہے اگر آپ زیادہ استعمال کریں